وہ فرہاد کی ماں اور بہن آنا چاہ رہے ہیں دنبارہ اور اس بار وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم چاندنی کو انگوٹھی پہنا کر ہی جائیں ٹھیک ہے مجھے آپ کے گھر کے حالات کا انداز آئے ہوریا کا گھر اچڑ گیا اب یہ تو نصیب کی بات ہے نا کیا کر سکتے بھئی چاندنی اپنی جگہ ہوریا کو جاپ پر لگوا دے گی بات ختم میں جاپ کرنے کے لئے تیار ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ہمیں چاندنی کی شادی کر دینی چاہیے ہم اسے اپنی وجہ سے کتنی دیر تک گھر پر بٹھا کے رکھیں گے میٹا جاپ کرنے کے لئے کوئی کولیفیکیشن بھی ہونی چاہیے نا اور دوسری بات یہ مجھے وہ لڑکا فرہاد بلکل بھی پسند نہیں آیا نہ ہی اس کے گھر والے ایسے نو دولتیوں کی طرح ہر بات میں اپنی دولت کے تذکرے اتنا دکھاوا یہ جہاں آرہا دولت ہوگی تو دکھاوا تو کریں گے نا ہماری طرح ہر بات اپنی سفیق موشی کا رونا تھوڑی روئیں گے مجھے وہ لڑکا بلکل بھی پسند نہیں آیا اور میں اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے لوگوں میں نہیں کروں گی شکر ادا کرو کہ کسی امیر گھر سے اچھے گھر سے رشتہ ہے تم تو ایسی نان نویڑا پھیڑ رہی ہو ارے ہماری چاندنی دوبائی جائے گی عیش کرے گی جہاز میں گھومے گی سمندر دیکھے گی شاپنگ کرے گی زیور پہنے گی اور کیا چاہیے تمہیں امی مجھے لگتا ہے کہ اس بات کا فیصلہ چاندنی کو کرنے دینا چاہیے وہ سمجھدار ہے سلجی ہوئی لڑکی ہے اسے پتہ ہے اپنا اچھا برا چاندنی کی بھی تو پسند نا پسند ہوگی نا شادی اپنی پسند کے حساب سے ہی کرنے چاہیے میں نے اس کے بارے میں بہت سوچ ہے بغیر سوچے سمجھے میں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی میں فرہاد سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں اور ویسے بھی وہ مجھے ایسا شخص نہیں لگا جس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزاروں اس سچویشن کی وجہ سے میرا گھر کا محول خراب ہو رہا ہے میں چاہتی تھی کہ میری شادی کا فیصلہ میرے گھر والے کریں میری امہ کریں ابھی میرے گھر والوں کو میری ضرورت ہے چاندنی تم تو بالکل اینی کی طرح بول رہی ہو چاندی تو اچھی طرح سے اینی کی شادی کی عمر نکل گئی تھی تو اسے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا یاد ہے نا آنٹی شادی کی عمر کبھی نہیں نکلتی کسی کی پہلے ہو جاتی ہے کسی کی بعد میں اور یہ تو لوگوں کی مس انڈرسٹانڈنگ ہے کہ لڑکی کی شادی بیس پچیس سال میں ہو جانی چاہیے تو چاندی کب تک گھر بیٹھنے کا اراد ہے ایسے تو اچھے رشتے آنا بند ہو جائیں گے تو اس خوف سے کیا میں ایک ایسے شخص سے شادی کر لوں جو پہلے سے ہی اتنا سیلپ سینٹریڈ اور کوئی دوائز لگ رہا ہو موسیقی